گلے میں خراش ہونا گلے میں بلگم کا پھز جانا یا گلہ خراب ہونا یہ ایسی چیز ہے جو کسی موسم میں بھی ہو سکتی ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ گرمی کے موسم میں یہ مسئلہ ہوتا ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کبھی زیادہ تھنڈی چیز کھانے سے یا برف کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی گلہ خراب ہو جاتا ہے میرے پاس یہ ایسی چیز ہے صرف اس ایک چیز کے استعمال سے آپ کے گلے کے ناک اور کان کے بہت سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گلے میں خراش شروع ہو جاتی ہے گلے میں بلگم سا پھز جاتا ہے ہم ایسے کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ گلے میں کوئی چیز پھسی ہوئی ہے جو نکل نہیں رہی اور اس کے ساتھ سانس ہے نو جو رک رک کر آتا ہے اکثر رات کو سوتے ہوئے سانس کا بہت مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی اگر اس چیز کا استعمال آپ شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی چینل پہ نئے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں جیسمین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس تو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیں تاکہ مزید ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں ملٹھی کا استعمال شروع کرنا ہے ملٹھی اس کا کہوہ بنا کر پی لیں یا آپ ویسے چاہیں تو اتنا سا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر نہ اپنے موں میں رکھ لیں کچھ لوگ اس کا پاوڈر بنا کر بھی رکھ لیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند چیز ہے یہ آپ کے خون کو صاف کرے گی ملٹھی سے آپ کا گلہ صاف ہوگا بہت سارے سنگر لوگ ہیں وہ ملٹھی اور لائچی کا کہوے کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت اچھی چیز ہے ان لوگوں کے لئے جن کی گلے میں بہت زیادہ بلگم رہتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک کپ پانی میں آپ نے چھوٹا سا ملٹھی کا پیس ٹال دینا ہے اور اسے آپ نے پکنے دینا ہے جب وہ آدھا کپ رہ جائے گا تو اس چاہے کو آپ نے پینا ہے ملٹھی کی چاہے کو آپ نے ڈیلی پینا ہے دن میں دو دفعہ پی لیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس سے نا سانس کی نالیاں کھلتی ہیں سانس کی نالیوں میں جو ریشہ بلگم بھسا ہوا ہے نا وہ کھلتا ہے نکلتا ہے ملٹھی کی چاہے پینے سے ناک کان اور گلے کے بہت سارے مسائل ٹھیک ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کان میں درد رہتی ہے جب ناک میں ریشہ ہوتا ہے نا تو وہ ریشہ کان میں بھی چلا جاتا ہے جس سے کان میں بھی درد ہونی شروع جاتی ہے تو آپ ملٹھی کا کہوہ استعمال کرنا شروع کریں ملٹھی کا استعمال کریں اس سے آپ کی ریشہ اور بلگم کا اخراج ہوگا اس سے آپ کسی بھی موسم میں استعمال کر سکتے ہیں اب یہ نہ سوچیں کہ اب یہ گرمی کا موسم ہے تو اس موسم میں کیا پینا صحیح ہوگا اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس چائے کا استعمال آپ گرمیوں میں بھی کر سکتے ہیں اور سردیوں میں بھی سردیوں میں دن میں تین دفعہ پی لیں گرمیوں میں دن میں دو دفعہ پھی لیں ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں میں حاضر ہوں گی مزید ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ